اسلام علیکم دوستو کانون اور عدالہ ٹی وی میں خوش آمدید میں ہم مہین احمد ایڈوکیٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا اپنا تعرف دیتا چلوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے میرے دوست جو ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں وہ اکثر مجھ سے کوششن پوچھتے ہیں میرے ایکسپیرینس کے حوالے سے میری پریکٹس کے حوالے سے کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں تو میں لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں بارہ سال کا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ میں فیملی کے کانسٹیوشن کے سیول کے کریمنل کے سرویس کے لیبر کے اور ٹیکس کے تمام قسم کے جو کیسز ہیں وہ ڈیل کرتا ہوں اور جو میری سپیشیلیٹی ہے وہ سیول کیسز کی ہے یعنی کہ کانسٹیوشنل کوٹس میں جو اپلیٹ جوریسڈکشن کے کیسز ہیں وہ ڈیل کرتا ہوں اور ٹرائل کے جو سیول کوٹ کے کیسز ہیں وہ ڈیل کرتا ہوں اور میری بارہ سال کا جو یہ ایکسپیرینس ہے وہ اوورال سیول کی لیٹیگیشن پر مبنی ہے اور باقی سرویس کے جو ہیں وہ کیسز وہ بھی میں ڈیل کرتا ہوں فیملی کے کیسز وہ بھی ڈیل کرتا ہوں اور یہ میرا چھوٹا سا تعرف ہے دوستو آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ اگر خامد اپنی بیوی کو یونین کانسل کے ترور ڈیووز دے دیتا ہے ڈیووز نوٹس بھیج دیتا ہے تو جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈیووز نوٹس دینے کے 90 ڈیز کے اندر آپ کو اپنی بیوی سے اگر آپ سلح کر لیتے ہیں تو پھر طلاق جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوتی لیکن اگر 90 دن کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو پھر طلاق خود بخود کنفرم ہو جاتی ہے اگر 90 ڈیز کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ کی اپنی بیوی سے سلح ہو جاتی ہے تو آپ کو اس صورت میں یونین کونسل کو بتانا ضروری ہے یا نہیں آج کا ایک مقدمہ ایک کہانی جس کی سائٹیشن ہے دوہزار سترہ پی ایل ڈی پیج تین سو چون سٹھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے اس کیس میں ایسا ہوا کہ مرد اور عورت کی شادی ہوئی اور ایک دو ماہ بعد ان میں لڑائیاں شروع ہو گئیں لڑائی کا نتیجہ جو ہے وہ الٹی میٹلی ڈیووز تک پہنچا اور ڈیووز نوٹس جس وقت شخص نے مرد نے اپنا ڈیووز نوٹس یونین کونسل کے ثرو بیوی کو بھیجوا دیا تو کوئی تیس چالیس دن کے اندر اندر انہوں نے جب یونین کونسل کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے تو یونین کونسل نے ان کو اپنے پاس بلائیا وہاں پر بھی جا کر دونوں نے اپنے بیانات کلم مند کروا دیئے اور وہاں پر سٹیٹمنٹ دی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس کے بعد ان کی آپس میں کوئی فیملی برادری بیٹھ کے انہوں نے سلح کروا دی کہ اس طرح معاملات کو ڈریک کرنا اچھا نہیں ہے جس طرح بھی کر کے ان کی آپس میں سلح کروا دی اور وہ سلح ریٹن میں ہوئی جس میں گواہان بھی تھے جن کی مجودگی میں ان کی سلح ہوئی عورت کی طرف سے بھی گواہان تھے مرد کی طرف سے بھی گواہان تھے اور انہوں نے لکھ کر کچھ شرائط جو تھی وہ آپس میں تیہ کر لیں اور ان کی سلح ہو گئی اس سلح نامہ کو یونین کونسل میں نہیں دے سکے کس وجوہات کی بنا پر جیسے کہ اس کیس میں اس شخص نے کہا کہ میرا والد بیمار تھا اس وجہ سے میں وہ جو راضی نامہ تھا وہ یونین کونسل کو نہیں دے سکا اور نوے دن ایکسپائر ہو گئے جس وقت تو یونین کونسل نے دائیووز کی افیکٹیو نیس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اب دائیووز کی افیکٹیو نیس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس چیز کا پروف ہوتا ہے کہ میرا بیوی ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے ہیں ایدھر دائیووز یا دائیووز اگر عورت کھلا لیتی ہے تو بھی دائیووز کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ یونین کونسل جو کہ عورت نے کوٹ سے لی ہوتی ہے اس ڈیکری کی روشنی میں یونین کونسل دائیووز کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے اور اگر خاند نے دائیووز دی ہو تو بھی نوے دن کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈیووز کی افیکٹیونیس کا سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری کر دیتی ہے اب نوے دن کمپلیٹ ہونے کے بعد جس وقت یونین کونسل نے اپنا ڈیووز کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو اس شخص نے یونین کونسل کو اپروچ کیا کہ آپ نے یہ ڈیووز کا سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ہمیں بلائے بغیر جاری کر دیا تو یونین کونسل نے کہا کہ ہم نے آپ کو بلائیا تھا آپ نے اپنے بیانات کلم بند کروائے تھے اس کے بعد ہم نے یہ جاری کیا ہے تو اس نے کہا ہمارا راضی نامہ ہو چکا ہے لہٰذا آپ یہ ڈیووز کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو کینسل کریں ویڈراؤ کریں کیونکہ آپ کے ڈیووز کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے پہلے یعنی کہ طلاق کے 90 ڈیز کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہماری آپس میں صلاح ہو گئی تھی اور اسی صلاح کی وجہ سے ہماری طلاق جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ایک چیز یہاں پر یاد رکھیے گا کہ طلاق کے معاملات انتہائی سینسٹیو ہوتے ہیں اور اس معاملے میں جو ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹ فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے سکول آف تھارٹ کے مفتی سے جو عالم ہے اس سے پوچھ کر اس سے فتوہ لے کر تو پھر ان معاملات میں ہیلپ لینی چاہیے اور یہ جو قانونی معاملات ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تو جس وقت اس نے یونین کونسل سے درخواست کی کہ آپ یہ افیکٹیونیس آف ڈیووز کا سرٹیفکیٹ ویڈرا کریں کینسل کریں تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی آپ نے ریٹن میں ہمیں کسی بات اس حوالے سے نہیں بتایا کہ آپ نے اپنا پہلا جو ڈیووز کا نوٹس وہ واپس لے لیا ہے تو الٹیمیٹلی اس کو ہائی کورٹ میں اس ڈیووز کے جو افیکٹیونیس کے سرٹیفکیٹ کو چیلنج کرنا پڑا اور ہائی کورٹ نے وہاں پر یونین کونسل کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو بھی بلا لیا اور وہاں پر بہت ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے ان کا رول بھی بتایا کہ یونین کونسل کا رول زیادہ سے زیادہ کیا ہے بہت ساری باتیں میں ان چیزوں کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا جو مین کور پوائنٹ تھا کورٹ کا یونین کونسل کو کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ صرف اتنا اختیار ہے کہ آپ پارٹیز میں میٹر کو ریکنسائل کریں ان کی آپس میں صلاح کروائیں اگر آپ صلاح کروا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ صلاح نہیں کروا سکتے تو لکھ دیں کہ صلاح نہیں ہو سکی اس کے بعد آپ ڈیووز کا سرٹیفکیٹ جالی کریں اور اگر آپ کو کوئی ان ٹائم اطلاع نہیں دے سکا اور بعد میں آکے اس نے اطلاع دیا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ نوے دن کی کمپلیشن سے پہلے ہماری صلاح ہو گئی تھی تو آپ اس چیز کے باؤنڈ ہیں کہ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر ان کی صلاح ہو گیا تو اس ڈیووز کے سرٹیفکیٹ کو آپ ویڈڑا کریں آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ ایک شخص نے اگر نوٹس دے دیا تو آپ وہاں پر عدالت بن کر بیٹھیں آپ عدالت نہیں ہیں آپ ایڈمنیسٹریٹیو ورک کریں آپ ایڈمنیسٹریشن ہیں اور اسی بنا پر اسی آبزرویشن کے ساتھ کہ چونکہ ان کی آپس میں صلاح ہو چکی تھی اور دیو ٹو دیٹ ریزن کہ ان کے والد بیمار تھے اور اس وجہ سے وہ اس صلاح نامہ کو یونین کونسل میں سبمیٹ نہیں کروا سکے تھے اس پر گواہوں کے سائن ہے اور ڈیٹ جو ہے وہ نوے دن کی کمپلیشن سے پہلے کی ہے تو آپ اس ایگریمنٹ پر اس جو صلاح نامہ ہے اس کی بنیاد پر ان کا جو وہ ڈیووز کا سیٹیفکیٹ جو ہے ایفیکٹیونیس کا اس کو ریکنسیڈر کریں اور کیس دوبارہ آربیٹریشن کونسل کے پاس بھیج دیا کہ آپ اس ایفیکٹیونیس سیٹیفکیٹ کو کینسل کریں اور دوبارہ ان کی جو جو ان کا کلیم ہے جو ان کی پریئر ہے اس کو ریکنسیڈر کریں تو جب بھی کوئی شخص یونین کونسل میں ڈیووز دیتا ہے تو اس کو نوے دن کی کمپلیشن سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی سے صلاح کر لیتا ہے تو یونین کونسل کو بتانا ضروری ہے ادھر وائز ایفیکٹیونیس کا سیٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا اور بہت زیادی کمپلیکیشن بھی آ جائیں گی تو امید ہے آپ کو یہ آپ کے لیے ہیلپ فوری ہوگی تو اگر آپ کو کوئی قویسن ہو تو ضرور پوچھیں اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں تینکیو بری مچ